حضرت صاحب میں نے ابی مقاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں یہ یہ عشرہ و بشرہ میں سے ہے نمبر ایک تو نوٹ کی سب سے چوٹی کے دس صاحب آتے ہیں حضور کے کچھ معمول لگتے ہیں رشتے میں نمبر دو یہ وہ واحد انسان میں ان کے لیے حضور نے فرمایا میرے ماں باپوں پر قربان غزو احد میں جب کفار نے حضور کو گھیل لیا تھا چاروں طرف سے جو ہے تیروں کی کوئی انہوں نے ڈھال بنا رکھا تھا آپ نے آپ کو اپنے جسم پر تذکیر لے رہے تھے حضور کو بسا رہے اور تیر چلا رہے تھے انہیں دور ہزتنے کے لیے حضور نے فرمایا اے ساد تیر چلاو تم پر میرے ماں باپ پر باپ اب یہ اونچہ مقام پھر یہ کہ یہ فاتح ایران ہیں خود فاتح ایران ہیں اب انہوں نے صرف ایک کام کیا گورنر ہے ایران کے فاتح ایران ہے گورنر ہے اپنے گھر کے باہر انجیوری بنا دی اور ایک وہاں پر پہلے دار سلا کر دی دربان سلا کر دی حضرت عمر کا دور حکومت ہے دور خلافت کہنا چاہیے پرچہ نویس نے پرچہ رہی دیا کہ ساد نے اپنے گھر کے باہر دیوڑی بنائی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا تاکہ کوئی ساد سے خود بخود جا کرنا بھی سکتا ہے اب یہ ایک ہے ایک گویا سے قمدنی ضرورت ہے کوئی بھی شخص ہر وقت تو اس کا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ کھلا رہے راستہ جو شخص جب چاہے آ جائے آپ تو معلوم ہے سورہ نور کے اندر لی ہیں کہ اگر تم کسی سے ملنے جاؤ یا تو تم نے وقت لیا ہوا تو تو اس پر واجب ہے کہ آپ سے ملاقات کرے اگر نہیں ہے تو آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ لازمان وہ کہے آپ سے ملے آتا ویڈاقیلہ لکھو اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ اس نے غصے کی خواب کیا اس کا کوئی کام ہے وہ کر رہا ہے کوئی اہم کی مشروفیت ہے آپ سنفر سے وقت تو نہیں لیا جاؤ تو آپ کا یہ نہیں ہے حق کہ آپ لازمان ہوئے کہ میں آیا ہوں تو ملاقات میرے ساتھ پر قرآن میں کوئی تعلیم آدمی عام آدمی کے لیے بھی ہے تو ظاہر بات ہے جو گورنر ہے اس کی محسوسیات ہیں ضروریات ہیں لیکن اسلام نے جو مقام دیا ہے اس محسوس یہ حضرت عمر نے خط لکھا اے ساتھ لوگوں کو ان کی ماں انہیں آزاد پیدا کیا تھا تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا اور جو پرچہ دیا جس کے اینٹی جا رہا تھا اس نے کہا پہلے جا کر دیوری کو آنگ لگا دینا پھر یہ خط دینا ساتھ اتنا فرق بھی دوارہ دونے کہ لوگ آپ سے ملنا سکے یا ملنے کے لیے وقت پہلے سے سید القوم خادم ہو یہ حضور کا فرمان میں کہا کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی سنے گا کہ بڑی شاعری اچھی کیلئے کہہ سید القوم خادم ہو کبھی ہوا ہے بلا کیا قوم کا شرداد خادم ہوتا ہے لیکن قلفاء کو دیکھئے ہو خادم ہوتا ہے ان کا معاملہ کیا تھا فرمایا کہ تم نے لوگوں کو ان کی ماں انہیں آزاد جنا تھا تم نے انہیں اپنا غلام پر سے بنا لیا یہ آزادی کس نے دی محبت و غصول ازاد اب جب دنیا میں اس آزادی کا چرشہ ہو گیا تو شیطان کو بھی یہ کام کرنا پڑا کہ اب وہ شخصی مادشاہ ہاتھ نہیں کر سکتی وہ فیرونیت کا دور گیا وہ نموریت کا دور گیا اب تو ظاہر بات ہے کہ تو عوامی ہاتنیت کر دی پڑے گی تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباق جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود بھی جب یہ آدم جب ذرا ہو گیا ہے کہ اس کا اپنی حیثیت تحساس ہو گیا ہے اور آدم جو ہے اب جو جو سمجھئے کہ بالد ہو گیا ہے اور یہ بروق کس کا عطا کردہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بال میں دو اشار فارسی کے جو کہے ہیں وہ بہت چوکی ہیں ہر پجا بینی جہانِ رنگ و بو داں کی از خاکش بنوید آرزو یا ضرورِ مصطفیٰ ورہ بہاش یا حلود اندر طلاق سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں کہیں بھی کوئی نور دیکھو گے روشتی دیکھو گے اچھائی دیکھو گے جان لو یا تو یہ محمد کی عطا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری ہائر ویلیوز فریدم مصابات حضرت عمر شبر کرنا نہیں سات سو میل ہزار میل کے از پاس مدینے سے دے کر اور ایک پوچھ نہیں کوئی خند محاسم نہیں کوئی اسکارٹ نہیں کوئی جو ہے وہ محافظین کا دستہ نہیں کوئی گارڈ نہیں ایک اُلام ایک خلیفہ اچھا ساتھ ہی راشتی بھر کرنے جو ہے وہ رکھا ہوا راشت لہذا دو آدمی نہیں بیٹھ سکتے ہیں عام طور پر موٹ پر دعا بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ سامان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے ہیں لہذا ایک منزل حضرت عمر اوپر بیٹھے ہیں موٹ پر اور ملازم جو ہے وہ جا رہا ہے آگے آگے اگلی منزل میں ملازم اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے اور خلیفہ وقت جو ہے وہ نوکے پکڑ پر آگے سکتے ہیں یہ مسابات ہے دنیا میں کہا کرتا ہوں کہ دس دفعہ ختم ہو کر دس دفعہ دوبارہ پیدا ہو لے اس مسابات کی مسابات پیدا نہیں ہو سکتے تو یہ ویلیوز ہائر ویلیوز human freedom fraternity and equality انسانی حریت اخوت انسانی اور انسانی مسابات یہ تو چیزیں دی ہیں محمد رسول اللہ جب یہ چیزیں آگے ہیں تو اب شیطان کو یہ کرنا پڑا کہ اپنا وہ فرعونی اور اپنا وہ نمرودی نظام جو ہے اس کے بجائے جمہوری نظام کر دے وہ حاکمیت انسانی جو ہے ایک شخص کی بجائے وہ عوام کو دے دی جائے یہ ہے اصل میں اسلامی جمہوریت کیا ہوگی اللہ کی حاکمیت لیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اتا ہے اس کے لئے میں نے آیت آپ کو سنائی کی سورہ حجرات کے پہلی آیت اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آمیت بڑھنا اللہ کا تقویت جاتا ہے ایک دائرہ کھیج دیا یہ دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر اندر تمہیں آزادی ہے یہ دائرہ کیا ہے اللہ کیا کام رسول کیا کام اس دائرے کے اندر اندر تم آزاد ہوئے اس دائرے کے اندر اندر بھوڑیت لے آئیے کوئی اعتراض نہیں اس دائرے کے اندر جو کچھیں مباہ ہیں دو مباہات میں فیصلہ کرنے کے لئے اگر ہم ووٹنگ کی گنتی کرنے کوئی حرق نہیں ہے کچھ سمجھتے اکثریت کا فیصلہ ہے تو قرآن مجید میں کوفر لکھا ہوا ہے ان تتے اکثرا بن فلارد یہ لیلو کا انسہ بھی ملتا اگر تم لوگوں کی اکثریت کا فیصلہ کرو گے تو وہ تو تمہیں گمرا کر کے چھوڑے ہوئے یہ کسی لیول پر آئے گا جہاں کوئی قانون سعادی جو ہے وہ کی جا رہی ہو اور وہاں یہ نہ دیکھ جائے کہ کتاب و سنت کی حدود کیا ہے اکثریت کا فیصلہ ہو جائے یہ کوفر ہے یہ شرک ہے لیکن قانون سعادی کتاب و سنت کی حدود کے اندر ہے تو یہ کوئی قانون سعادی یہ شرک نہیں ہے کیونکہ اس دائرے میں جو کچھ ہے مباہ ہے اب دو مباہات میں فیصلہ کر رہا وہ آپ گنتی کرنے پرس کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی دعوت کا احتمال کر رہے ہیں اب وہاں پہ فرض کیے تیہ کرنا ہے مشروب کیا پیش کرنے سیون اپ دیں یا کوئی روحفظہ کا دیں ایک چیز تو باہر دائرے سے شراب نہیں جائے سکتے اللہ اللہ خیال اللہ باقی روحفظہ فرض کیا جائے یا سیون اپ پر گنتی کرنے جس کے حق میں زیادہ رائے ہو کیونکہ مباہ کا فیصلہ کرنا ہے کسی حرام کو حلال نہیں کرنا کسی حلال کو حرام نہیں کرنا دو چیزیں جو مباہ ہیں سیون اپ بھی مباہ ہیں روحفظہ ہے تو بھی مباہ ہیں ان میں فرشتہ کرنے میں گنتی سے کے ذریعے سے فرشتہ کرنے پتان کوئی حرم ہے یہ ہے اسلامی جہوریہ لیکن اگر آپ بغیر کتاب و سندر سے کسی رفض کے جو چاہے فیصلہ کرنے آپ شراب سن کریں گے تو وہ خور جائے گا بڑا سجائے گا یہ ہے اصل میں اسنسلی میں نے آپ کو بتایا خلافت اور حاکمیت کا فرق کیا ہے کبھی بادشاہت کی شکل میں خلافت ہوتی لابود اور سلیمان لیکن ایک بادشاہت جو ہے وہ کفر اور شرق تھی کرال اور دولود نبی رہے جب تاہیے نبوت چلتی رہی ایک شخص جو ہے وہ خود خلیفہ ہوتا تھا اسے لوگ نہیں متخب کرتے لائل بات ہے کہ عذاب متخب کرتے جس کو چاہتا ہے نبوت کی بس وہی خلیفہ کس سلسلے کی آخری کڑی نبوت کے خاتمے کے بعد خلافت اب اجتماعی شہ بن گئی کلیکٹیو لیکن حاکمیت نہیں عوامی حاکمیت نہیں اور عوامی خلافت بھی نہیں خلافت مسلمانوں کی عوام کی نہیں کوئی کافر اگر ہے رہے مجھے کوئی شابیل نہیں ہے خلافت کے لئے خلافت کے حق صرف اہل ایمان کا ہے وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آبَنُوا مِنْكُمْ وَعْمِرُوا الصَّالِحَاتُ لَيَسْتَخْلِفَنْنَهُ یہ حضور کے بعد اب جو بھی ہیں مسلمانوں کے مشورے سے بنیں گی اور ان کا کوئی اختیارات یہ پلک نہیں ہے کہ جو چاہے قانون سازی کم لے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حدود کے اندر اندر ان کے آکام کے حدود کے اندر اندر اس میں آج کے دور میں کوئی اور بعض مسائل بھی بہت اہم ہیں اس ایسیو کے ٹریکٹیکل اس کی ورکنگ کس شکل میں ہوگی کیونکہ آج کل یہ بحیثیں چھری ہوئی ہیں کہ میں چاہت رہا ہوں اس میں اور تصفیق ہو جائے انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ میں میں اس کی مزید منظر کروں گا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفع لی و ای آکم